السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے ابھی تین چار دن پہلے ایک شخص نے یہ بیان دیا ہے کہ دار العلوم دیون کا جو مدرسہ ہے اس کے اندر غزوائی ہند کی ٹریننگ دی جاتی ہے یعنی اس میں لڑائی جھگڑوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور مولانا محمود مدنی کے تعلق سے اور علماء کے تعلق سے بہت غلیظ الفاظ کہیں ہیں گندے الفاظ کہیں ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں کہ جب جنگ آزادی کے وقت علماء دیوبند نے جو اپنا کردار نبھایا تھا جو قربانیہ دی تھی اس ملک کے اندر خدا کی قسم کوئی ان پنوں سے مٹا نہیں سکتا جو لکھی ہوئی ہے مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے اس ملک کے قاتل اپنی جان کو قربان کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند غزوائی ہند کی ٹریننگ دیتا ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس دارالعلوم دیوبند نہیں اس ملک کے اندر وہ قربانیہ دی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو آپ اس کریم پر فوٹو دیکھ رہے ہیں اس شخص نے کہا گے کہ دارالعلوم کے علماؤں نے تو یہاں کا ماہول خراب کیا گے غلیز غلیز چیزیں اس شخص نے کیئی ہے میرے بھائی یا تو آپ پڑے ہوئی نہیں ہو یا پھر آپ جان بوجھ کر اس کام کو کر رہے ہو دارالعلوم دیوبند وہ مدرسہ ہے جو اچھائی کا پیغام دیتا ہے اچھے راستے بتاتا ہے کوئی بھی مدارس کے اندر تم چلے جاؤ تو وہاں کوئی بھی غلط ٹریننگ نہیں دی جاتا ہے وہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا جاتا ہے اور اچھے برطاو کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے تو آپ سے بجالش ہے کہ ایسے بھڑکاؤ بیان ایسی بری بری باتیں نہ کرے جس سے ہمارے اندوستان کا ماحول خراب ہوئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین